بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا تقریبا ہر عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ حسن اور خوبصورتی میں سب کو پیچھے چھوڑ دے اس کی آنکھیں بال اور عدائیں ایسی ہوں کہ جو ایک بار دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے اور یہ خواہش خواتین میں ہی نہیں بلکہ کچھ مرد حضرات میں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہونی بھی چاہیے گورا رنگ خوبصورتی کو چارچان لگا دیتا ہے آج کل لوگ گورا نظر آنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں اور تنہ تنہ کی بزاری کریموں کو آزماتے ہیں ان بزاری کریم سے رنگ تو گورا ہو جاتا ہے لیکن حقیقی گوراپن نہیں آتا اور کچھ پروڈکس تو ایسی ہوتی ہیں جو جل کا ہلیا ہی بگار دیتی ہیں لیکن گھرے لو ٹوڈکوں کا استعمال کر کے آپ بینہ کسی نقصان کے حقیقی گورا رنگ پا سکتے ہیں اسی لئے آج میں آپ کو بہت ہی اچھا اور تیزی سے اثر کرنے والا ٹوڈکا بتاؤں گی جو آپ کی رنگت کو چارچان لگا دے گا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو در سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کھیرے کے بیج لینے ہیں پنسار کی دکان سے یہ آسانی سے مل جاتے ہیں اس سے تکمک ہیرہ بھی کہتے ہیں رنگ صاف کرنے کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں ان بیجو سے آپ سورت سے جلد سے جلد ہو یا چہرے پر داگ دبے سب ہی کو ختم کر سکتے ہیں آپ ان کا استعمال کریں گے تو مہنگی مہنگی کریمز کو بھول جائیں گے ایک چمچ آپ نے یہ لینے ہیں اب آپ نے اس میں جو چیز ڈان لی ہے وہ ہے راو ملک یعنی کچھا دودھ دودھ کی افادیہ سے تو آپ سب ہی واقف ہیں اس لئے بینہ وقت ضائع کیے اس کے دو چمچ ڈال رہی ہوں اب اسے آپ نے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے پھر ایک گھنٹے بعد اسے ہواں دستے میں ڈال کر پیس لیں یہ پیسٹ جیسا بن جائے گا اب آپ نے سب سے پہلے تو لائک بٹن کو دبانا ہے پھر اس پیسٹ کو چہرے پر لگانا ہے اچھی طرح آپ اسے لگائیں گے اور لگا کر چھوڑ دیں گے تیس منٹ تک آپ اسے لگا رہنے دیں گے تیس منٹ بار سادے پانی سے دھولیں گے ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا جل شاداب ہو جائے گی اور رنگت میں نکھار آئے گا روزانہ آپ اسے استعمال کریں گے جیسے جیسے آپ اسے استعمال کرتے جائیں گے دن با دن آپ کے جل گوری شاداب ہوتی جائے گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے کمنٹ کرنا ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیں چلیں آپ اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ